اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کی پلیٹ فارم سے محمد عمران تو آج جو میں اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے حالات حاضرہ یعنی کہ لاکڈاؤن کے حوالے سے کہ لاکڈاؤن کس قدر صبر آزما ہے لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے ہم پر سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی جو صیرت ہے وہ ایک مشل راہ ہے تو جب آپ کا اس لاکڈاؤن میں مختلف وجہات کی وجہ سے دل تانگ ہو یا پرشان ہو تو آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شہب ابی طالب کے تین سال جس وقت کفار مکہ نے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تنگ اور دشوار گزار گھاٹی میں محسور کر دیا تھا اور یہ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا یہ پورے تین سال سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل وآلہ وسلم اور اپنے قریبی جو دوست تھے ان کے ساتھ ادھر گزارا تو آپ دیکھیں اس وقت آپ کا کون کون سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہے اس میں کس قدر مسائل تھے جیسا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے بجلی موجود ہے پنکھا چل رہا ہے ہوا دے رہا ہے کھانے پینے کے انباؤ اقسام کے کھانے ہیں پکوان ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیلی وی این ہے ریڈیو ہے موبائل ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے پاس جو اس وقت کی جدید ٹکنالوجی انٹرنیٹ ہے ہم اپنے دوست عزیز وآکارب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ہم دنیا میں کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کوئی نیوز سننا چاہتے ہیں کوئی اخبار پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کوئی چیز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ٹائم گزارنے کے لئے موجود ہے تو دیکھیں کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا ان کی آل پاک نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا ان کے اصحاب نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا کہ جس وقت نہ کوئی چیز کھانے کی تھی نہ پینے کی تھی اس وقت اتنے حالات خراب تھے اتنے حالات خراب تھے کہ جناب سیدہ جناب سیدہ خدیجہ تلقبرا کا وصال جو ہے چونکہ وہ اسی دوران ہوا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب آخری وقت سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں اتارنے لگے اور اس وقت دیکھا کہ آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ پتے کھاکا کر سبز ہو چکا تھا دیکھیں کہ کس قدر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے اپنی زندگی میں کتنی مثالیں اور کتنی بہترین نمونے چھوڑے ہیں اور اس کے باوجود ہم لاک ڈاؤن سے پرشان ہیں لاک ڈاؤن جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے ہمیں پاون کرنے کے لیے نہیں ہمیں قیدو بند کرنے کے لیے نہیں یہ لاک ڈاؤن ہماری صحت و سلامتی کی خاطر ہے ہماری سلامتی کی خاطر ہے ہمارے فائدے کی خاطر ہے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف بھوک ہے اور ایک طرف کرونا ویرس ہے یقینا بھوک سے اگر ہم تھوڑا سا تامن کریں تو بھوک سے انشاءاللہ اتنے لوگ نہیں آج تک نہ کوئی ایسا پاکستان میں کم از کم نہیں ملتی کہ کوئی بھوک سے مار گیا ہو اور انشاءاللہ اسلامی معاشرے میں تو یہ بالکل بھی نہیں ملتی کیونکہ ہمارے پاس اگر ایک وقت ایک روٹی بھی ہو تو اماد یہ بانڈ کر کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہر عالمی اپنے عزیز و عقرب کا خیال رکھے اپنے امسانوں کا خیال رکھے تو یقینا یہ مشکلات اور یہ پرشانی پیدا نہیں ہوگی بکاہ رہی آپ کی بوریت کی تو آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی کتنے وسائل موجود ہیں رہی بات کہ آپ کہیں کہ یہ حکومت ہے آپ کے ساتھ کوئی پالیس یقین سے میں کہتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر حکومت کو اس میں رائے برابر بھی فائدہ ہو بلکہ پتہ نہیں کتنے عرب خرب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ایک دن جب معیشت باندھ رہتی ہے ایک دن جب ملک لاک ڈاؤن رہتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ملک کے اور حکومت کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو آپ بتائیں کہ کوئی حکومت ایسی ہے جو اپنے نقصان کرنے پر امادہ ہو نہیں یقینا نہیں ہماری حکومت تو چاہتی ہے کہ ایک لمحے سے پہلے پورا ملک کھل رہا ہے لیکن لیکن چونکہ اس کا کھولنا ہماری صحت اسلامتی کے لیے درست نہیں ہے اس لیے ہماری حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہی تو اس کے بعد اگر میں دوسری مثال جو دینا چاہتا تھا وہ کربلا کی مثال ہے کہ دیکھیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کے لیے اپنے نانے کے دین کی سربلندی کے لیے اس نظام کی سربلندی کے لیے میرٹ کے قتل کے خلاف جو کھڑے ہوئے کہ یہ جو بے عدل حکومت حکمران ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے تو اس حکومت کے اس بے عدل حکومت اس تاغوت کے خلاف جو کھڑے ہوئے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے تو انہوں نے کتنی مصیبتیں اور پرشانیاں اور صحبتیں برداشتیں مگر اپنے مقصد اور اپنے جو ارادہ تھا اس میں لائی برابر بھی انہوں نے گولائیزش نہیں آنے دی تو خدارہ خدارہ میری سب کے سامنے اپیل ہے اپنے تمام پاکستانیوں کے سامنے بلکہ پوری امت مسلمہ کے سامنے پوری انسانوں کے سامنے جو ہماری زبان سمجھتے ہیں اردو کہ یقین ہے جو آپ لاکڈان میں ہیں یا آپ اپنے فیدے میں ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے پاس سامنے صدر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت موجود ہے ہمارے پاس واقعہ غربلا موجود ہے اس کے علاوہ صاحب کی صبر آزما کتنی کتنی واقعات موجود ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں بے سبری نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنی حکومت کے حکامات اور بالخصوص جو اس حوالے سے ہیں ان پر منوان عمل درامت کرنا چاہیے ہمیں اپنے کاروبار حکومت سے بڑھ کر نہیں کرنا چاہیے ہمیں مساجد میں اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ ہی ادھر بے حرمتی ہو مسجد کی یعنی مساجد بھی بانگنا ہو اور کرونا بارس کی بھی جو حفاظتی کدامات ہیں ان پر بھی عمل درامت ہو تو ہمیں ایک ایک بات جو ہے وہ حکومت اپنے کی ماننی چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چلتے ہوئے خالق مالک آپ کو اور مجھے محمد وعال محمد اور آساب محمد کی صیرت کو پڑھنے سننے اور اس پر عمل پرنے کرنے کی توفیق اطاف فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد اللہ علیہ وسلم